یدی شریر میں روگ ہو گیا ہے اور وہ روگ سماکت ہی نہیں ہو رہا چار چھے جنگ ہو گئے تھے ہسپیکل میں پڑے 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 ڈاپٹر اپنا کام نہ کرے اس کو کرنے دو ایک بیل بیل کری اپتہ لے کر اشک سندری والی جگہ پر یہ گنڈی جہاں سے خانی بہتا ہے اس اور ہو اور یہ پتہ اشک سندری والی جگہ پر اس طرح سے رکھ کر اس کے اوپر اندر کشور مہادیو کے نام سے جل چڑھا ایک انجلی میں تھوڑا سا جل چڑھا اس روگ گرس 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 گ شیو لنگ کی جو پوزن ہوتی ہے بھگوان کر کی جو شیو لنگ کا پوزن ہے وہ سادھارن نہیں دو گپتن اور اترے ہوتے ہیں تھوڑا دھیان دیں گے دو گپتن اور اترے ایک گپتن اور اترہ یہی ماد کے مہینے میں آتا جو دس تاریخ سے چالو ہوا اٹھارہ تاریخ تک چلے شرنگی ریشی نے اس گپتن اور اترے کا بڑا ورنن کیا شرنگی بابا نے اس گپتن اور اترے کے بارے میں بہت کچھ بتایا بہت کچھ شرنگی بابا گپتن اور اترے کے لئے کہتے ہیں اگر اس گپتن اور اترے کے انترگت نو لال پھول اور پانچ یہ دونوں لوگ کہتے ہیں گپتن اور اترے میں ہم دیوی کی آرادھنا کریں گپتن اور اترے میں ہم بھگوان کی آرادھنا کریں پر شیو مہا پران کی کتھا کر رہی ہے بھگوان شنکر کا چریتر کہتا ہے اگر آپ نے دیوی بھاگوات کا اسمرن کیا ہو یا بھگوان شیو کی ایک پویتر آنند میں کتھا اس گند پران کے کاشی کھنڈ میں اگر سنی ہو یا اس میں بھی نہیں پڑ پائے ہو تو شنگی رشی کی چریتر میں آتا ہے شنگی باما نے ورنن کیا ہے کہ کسی بھی ستھان پر کسی بھی ستھان پر یا دی ہمارے گھر میں دو شیو لنگ ہے نہیں ہے تو کسی اپنے گھر کے گملے میں بھگیچے میں دو پارتھیو لنگ کا نرمان دو پارتھیو لنگ اس میں ایک شیو جی کا اسمرن کریں اور ایک میں ماتا پارواتی جی کا اسمرن دیو دیو مہا دیو دو سرو دو لنگ پرگٹ کر کر ایک پر نو پشپ لال اور ایک پر سویت پشپ پانچ سمرپت کریں بابا کی ارادھنا کریں گھی کا دیپ لگائیں پوجن کریں اور بعد میں ان شبلن کو اور ان پشپوں کو بھی سرجن کر کسی بھی ندی میں طلاب میں باہوڑی میں اگر وہاں نہیں بھی سرجن کر سکتے ہیں تو کسی برچ کے نیچے ان کا بھی سرجن کر پر یہ نوراترے یہ جو گپتہ نوراترے ہیں اس ماغ مہینے میں جو گپتہ نوراترے آتی ہے اسی کے انتر کے جس کا پوجن ہے ایک بار ہم نے پہلے ورنن کیا تھا جس کے یہاں سنتان نہیں ہوتی اس کے لئے بھی پہلے جو اسارک مہینے میں جو گپتہ نوراترے آتے ہیں اس کا اسمن کر آیا تھا جب جیون میں تین سمسٹیہ کڑی ہو جائے بہت بکٹ سمسٹیہ اور کوئی حل نہ ملدہ ہو جاتا ہے جیون میں کوئی گڑی ایسے آکے کڑی ہو جاتی ہے جہاں پر ہم کو سوچنے کے لئے تین طرح کا جل شیب کو سمرپیت ہوتا ہے اور وہ تینوں طرح کے جل کا الگ الگ بھا ہوئے مارت پہلا جل سادہ گھر سے پانی لے کر گئے جل لے کر گئے شنکر کو چڑھایا وہ ہم نے گھر کا اپنا ایڈریز بتا دیا بھگوانی شیب کو جل چڑھا کر اپنے آنند کے لئے شنکر سے کچھ پرابت کرنا دوسرا جل جل کے کلش میں تھوڑا سا اتر ڈال کر شنکر کو جب سمرپیت کرتے ہیں تو مہاراج گھر میں اگر کوئی بیتی بہت روگیلا ہے بہت روگیلا شیو مہا پران میں اسکند پران میں نربدا پران میں بھوش پران میں اگنی پران میں نارد پران میں برہا پران میں بھامن پران میں جتنی چیزیں لکھی گئی ہے ایک ایک پریکٹیکل کر کر دیکھو تو شیو مہا پران اسکند پران کا یہ بھاہو در یاد کریے کہ ایک لوٹے پانی میں اتر ملا کر جل میں اتر ملا کر بہت روگیلا بیتی بہت بیمار بیتی ہے ایک لوٹا پانی اسکا ہاتھ کا اس پر شکر آ کر شنکر کو چڑھانا پران میں کر دیجئے مہاراج کیول پانچ یا سات دن چڑھاؤ اور وہ سات دن کے بعد میں اس بیمار بیتی کا کرم دیکھئے کہ اس میں کتنا آرام لگا ہے اوشد ہی دوائی کام کرنا پران میں کری کی نہ کری کیول اتر سمرتی اتر کا جل تو پہلا جل سادہ دوسرا جل ہے اتر کا اور مہاراج تیسرا جل جو شیو مہا پران کے انترگت کہا گیا ہے بیل پتر کا جل تیسرا جو جل ہے وہ بیل پتر کا جل بیل پتر کا جل کیسا تو مہاراج شیو مہا پران کی کتھا کہتی ہے کی جل کے پاتر میں ایک بیل پتر اندر ڈال کر اس جل کے پاتر کو لے جا کر شیو کو سمرتیت کرنا اور تھا اپنی من کی کامنا بھگوان شنکر سے کہہ دے گا کیول بیل پتر کے مدیمہ بولنا نہیں ہم کو کچھ ہمیں کچھ کہنا نہیں تین طرح کا جل کا جو کعان ورنان کیا گیا ایک سادہ جل جو بھگوان کو کہا آپ نے اپنا ایڈریز بتا دیا آپ نے اپنے من کا بھاو بتا دیا اتر کا جو جل چڑھایا گیا وہ کیول روک مکتی کے لئے چڑھایا گیا اور تیسرا بیل پتر اگر اس جل میں ایک بیل پتر بھی پڑی ہوئی ہے اور وہ بیل پتر پڑا ہوا جل آپ جس بہا اسے چڑھا رہے ہو جس کامنا سے اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری دکھ کا سمجھ سماک نہیں ہو رہا میری دکھ کی گھڑی سماک نہیں ہو رہی تو جو پیڑ تمہارے یا لگا ہو جو پودھا تمہارے یا لگا ہو جو بھرکچ تمہارے یا لگا ہو جو کیارہ تمہارے یا ہو کنڈی تمہارے یا ہو اسی کی مٹی کو اسی کے پیڑ کے نیچے اسی پودھے کے نیچے اس مٹی کو تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو اٹھا کر ایک لنگ کی آکرتی بنا لیں اس میں جلا دھاری بنانے کی جرورت نہیں کیول لنگ کی آکرتی بنا کر اسی کی پوجن وہیں کر کر پانی چڑھا کر پندرہ سے مٹی میں بھی سرجن کر دیں اپنی کام نہ کر کر دیو عدی دیو مہا دیو دو مہینے کے بعد کیا دے گا یہ وہی جان سا سن رہے ہو جتنے فیس بک اور یوٹیوب پر سن رہے ہو اور ساودھانی سے سننا سوکھے آم کے پتے جمین پر گھر جائیں کیسے پتے جب پجڑتا موسم آتا ہے تو آم کے جو پتے نیچے جمین پر جڑتے ہیں 21 پتے اکھٹے کر کر اس کو آگ لگا کر جلا کر بھسم تیار کر لیجیے اور جس پرش ناری کوئی چرم روگ ہو جائے چرم روگ کہیں خجلی چل رہی ہو کہیں دانے پڑ گئے ہو کہیں چمڑی سپید لال کالی پیلی جیسی پڑ گئی ہو کہیں داغ ہو رہے ہو چرم رو کہیں خجال چل رہی ہو تو شیو مہا پران کی کتھا کا یہ سمبادیات رکھی ہے لنپور آم کے پللو کو جو ور دیا گیا آم کے اکیس پتے کھٹے کر کر اس کو آگ لگا کر اس کی بھسم تیار کر کر شنکر بھگوان کے شیولنگ پر شام کے سمیں پردوشکال میں چڑھا دیجئے وہ بھسم اور اس بھسم کو اٹھا کر لے کر آجاؤ جب بھی میں بھر لو اور گائے کا دھرک اس میں ڈال لیجئے اور اس اس تھان پر لگانا چالو کر دیجئے تین دن میں داد کھات خجلی جو بھی ہوگی مٹنا پرارم ہو جائیں گے اس میں اتنی پربلتہ آ جاتا شنکر کو جو بھسم چڑھی ہے آم کے پتے کی بھسم کابیر ہمارا شاستر ورنن کرتا ہے اس بھسم کو چھکچان کر پیس کر اس کام اس کی کوئی دکان آپ ڈال رہے ہو نیا بیپار چالو کر رہے ہو اور لگ رہا ہے کہ چلے گا کی نہ چلے گا پہلے بھی میں نے دو چار دکان ڈال کر دیکھ لی نہیں چلی اب نیا ڈال رہا ہوں کرجہ کر ڈال رہا ہوں پیسے لاکھ کر ڈال رہا ہوں چلے گا نہیں چلے گا تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کرو کم سے کم دکان کھولنے کے سات دن پہلے آم کے پتے کی بندر وال باند دکان کا مہورت ہونے کے سات دن پہلے آم کے پتے کی بندر وال باند اور کہیں آم کے پتے کی بھسم مل جائے وہی بھسم جو آم کے پتے کیس اٹھا ہے سکھے والے جو پتے نیچے گرے ہوں اس کو اٹھا کر سکھا کر سکھا ہوا جو پتہ ہو اس کو جلا کر اس کی بھسم بنا کر اس میں تھوڑا سا چندن ملا کر اور اسی سے سممکھ میں جہاں سات دن پہلے تم نے بندربل بندی ہے دکان کھولنے والے دن اسی آم کے پلو کی بھسم جو شیو پر چڑی تھی اسی میں چندن ملا ہوا وہ ایک سوستک سوستک کا نرمان کر دو پھر آپ اندر کوئی پوزن کرو نہ کرو آپ نے کوئی انسٹھان کرا نہ کرا یقی پوزن کری نہ کری اگر آپ پرویش بھی کر گئے اتنا آپ کے پاس دھن نہیں تھا پر آپ پرویش بھی کر گئے تو بھی گھاٹے میں نہیں جاؤ گے پیپار اُننتی کی ہو رہی بڑے پیپار بڑے گا اس میں آم کے پلو میں اگر کام دیو چھپ کر بھسم ہوتے ہیں تو شنکر میرے آم کے پلو کو بھی برپردان کر دے بھائی بھائی میں بیواد ہو رہا ہو جمین کے لیے بیواد ہو رہا ہو کسی پروپرٹی کے لیے بیواد ہو رہا ہو یا کسی ان بیواد میں پڑے ہوئے ہو یا تمہارے دشمن بڑھ رہے ہو تلسی کے کیارے کے پاس میں ایک چھوٹی سی کٹوری رکھ کر گھر کا کوئی بھی بیقی چاہے مہلا ہو پروش ہو کتر ہو کتر ودو ہو بچے ہو کوئی بھی ہتینی میں گنگا جل لے کر اپنے پوروجوں کا اسمرن کر کر اور وہ گنگا جل کاشی وشونات کے نام سے اپنے پوروجوں کا نام لے کر وہ کٹوری میں اگر پانچ بار یا سات بار چھوڑ دیتا ہے تو اس کے پوروجوں کو پند دانو ترپن کی جرورت نہیں پڑتی ان کو موکج پرابت ہو جاتا ہے مہاراج جہاں پر پتی اور پتنی کے سممند بیکار ہو جاتے ہیں بیباد ہو جاتا ہے آدالت میں بات پہنچ جاتی ہے پریوار والوں پر دہچ کا کیس چالو ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں کاروائی چالو ہو جاتی ہے پتی پتنی میں باپس پریم کو بڑھایا جائے اس پریم کو بڑھانے کے لیے شنکر بھگوان کا سمجھ لیے شبلنگ کنیر کے پشپکی مالا کائی کے پشپکی کنیر کا وہ پیلا جو پھول ہوتا ہے آپ ٹی وی پر درشن کر رہے ہوں گے کنیر کے پشپکی مالا جو اوپر جلادھاری لگی ہے جس جلادھاری میں سے بون بون پانی گرتا ہے یہ سنکر بھگوان کی پانچ بیٹیوں کا اس تھان ہے کون کون سی بیٹی نام لیو جایا بیشہرا شاملی باری دو تلی اور پانچ نمبر کی دیو یہ شیو جی کی پانچ لڑکی ہے جو پانی بوند بوند نیچے گرا رہی ہے سنکر بھگوان کی بیٹیوں کے اس تھان سے سنکر بھگوان کی جو یہ جلادھاری ہے جلادھاری اسک سندری والا اس تھان یہ جو جلادھاری ہے بیٹیوں کے اس تھان سے جلادھاری تک جو کنیر کے مالا بنا کر اسپرش کر کر لگا دیتا ہے شیوڑاتری کے دن پردوش کال کے سمیے پر اس پتی پتنی میں کتنا بھی جھگڑا ہو رہا ہو آپس میں پریم بننا پرارم ہو جاتا ہے عدالت کا کیس دھیرے دھیرے سمام کروں گے عدالتی کاروی یہاں تک کہا گیا کنیر کا پشپ بھائی بھائی میں بیواد ہو رہا ہو جمین کے لیے بیواد ہو رہا ہو کسی پروپرٹی کے لیے بیواد ہو رہا ہو یا کسی ان بیواد میں پڑے ہوئے ہو یا تمہارے دشمن بڑھ رہے ہو تو بھی کنیر کا پشپ شیو کو سمرپت کیا جاتا ہے کنیر کا پشپ سکھ پردانہ آنند جس کو کوئی نہ پھائے اس کو میرا مہادے ہو پھائے بھی ہم سب بھولی ایک بار جم کر شری شیوائی نمستو بھی ہم پیکٹیکل جرور پہ یدی شریر میں روگ ہو گیا اور وہ روگ سماپت ہی نہیں ہو رہا چار چھے جنگ ہو گئے ہوسپیٹل میں پڑے 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 ڈاکٹر اپنا کام نہ کرے اس کو کرنے دو آپ ایک بیل بیل کری اپتہ لے کر اشک سندری والی جگہ پر یہ ڈنڈی جہاں سے خانی بہتا ہے اس اور ہو اور یہ پتہ اشک سندری والی جگہ پر اس طرح سے گھت کر اس کے اوپر پندر کشور مہادے ہو گئے نام سے جل چڑا ایک انجلی میں تھوڑا سا جل آتا اس روگ گرس گرس بھی کو مات آجمن پر آتو اور آجمن بھی نہیں پر آتو تو اس کے مستب پر اس جل کو مات لگا دیجئے جہاں سے جہاں سے جہاں آٹھ گھنٹے نو گھنٹے لگیں گے اور وہ دیرے دیرے تھی کھونا پر آ رہا ہو جائے گا بھاری سے بھاری لوگ ہے تو بھی کند کشور مہادے کا مات اس مرن پر آتا شیویلنگ کی جو پوزن ہوتی ہے بھاگوان کر کی جو شیویلنگ کا پوزن ہے وہ سادھارن نہیں دو گھپتن اور اترے ہوتے ہیں تھوڑا دھیان دیں گے دو گھپتن اور اترے ایک گھپتن اور اترہ یہی مات کے مہینے میں آتا جو دس تاریخ سے چالو ہوا اٹھارہ تاریخ تک چلے شرنگی ریشی نے اس گھپتن اور اترے کا بڑا ورنن کیا شرنگی بابا نے گھپتن اور اترے کے بارے میں بہت کچھ بتایا بہت شرنگی بابا گھپتن اور اترے کے لئے کہتے ہیں کہ اگر اس گھپتن اور اترے کے انترگت نو لال کھول اور پانچ سکت پشت یہ دونوں لوگ کتے ہیں گھپتن اور اترے میں ہم دیوی کی آرادھنا کریں گھپتن اور اترے میں ہم بھگوان کی آرادھنا کریں پر شیو مہا پران کی کتھا کر رہی ہے بھگوان سنکر کا چریتر کتھا ہے اگر آپ نے دیوی بھاگوات کا اسمرن کیا ہو یا بھگوان شیو کی ایک پویتر آنند میں پتھا اسکند پران کے کاشی کھنڈ میں اگر سنی ہو یا اس میں بھی نہیں پڑھ پائے ہو تو شنگی رشی کی چریتر میں آتا ہے شنگی بابا نے ورنن کیا ہے کہ کسی بھی ستھان پر کسی بھی ستھان پر یا دی ہمارے گھر میں دو شیو لنگ ہے نہیں ہے تو کسی اپنے گھر کے گملے میں بھگیچے میں دو پارتھیو لنگ کا نرمان کریں دو پارتھیو لنگ اس میں ایک شیو جی کا اسمرن کریں اور ایک میں ماتا پاربتی جی کا اسمرن دیو دیو مہدی دو سورو دو لنگ پرگٹ کر کر ایک پر نو کشپ لال اور ایک پر سویت کشپ پاچ سمرپت کریں بابا کی ارادھنا کریں گھی کا دیپ لگائیں پوجن کریں اور بعد میں ان شیولین کو اور ان کشپوں کو بھی سرجن کر کسی بھی ندی میں طلاب میں باہوڑی میں اگر وہاں نہیں بھی سرجن کر سکتے ہیں تو کسی برچ کے نیچے ان کا بھی سرجن کر پر یہ نوراترے یہ جو گپتہ نوراترے ہیں اس ماغ مہینے میں جو گپتہ نوراترے آتی ہے اسی کے انترگتز کا پوجن ہے ایک وار ہم نے پہلے بڑھنن کیا تھا جس کے یہاں سنتان نہیں ہوتی اس کے لئے بھی پہلے جو اسارک مہینے میں جو گپتہ نوراترے آتے ہیں اس کا اسمرن کر آیا تھا جب جیون میں کہیں سمسکہ کھڑی ہو جائے بہت بکٹ سمسکہ آئے اور کوئی حل نہ مل گا ہو ہو جاتا ہے جیون میں کوئی کوئی گھڑی ایسے آکے کھڑی ہو جاتی ہے جہاں پر ہم کو سوچنے کے لئے بھی سمجھ نہیں ہے تین طرح کا جل شب کو سمرپیت ہوتا ہے اور وہ تینوں طرح کے جل کا الگ الگ بھا ہوئے مارت پہلا جل سادہ گھر سے پانی لے کر گئے جل لے کر گئے شنکر کو چڑھایا وہ ہم نے گھر کا اپنا ایڈریز بتا دیا بھگوان شب کو جل چڑھا کر اپنے آنند کے لئے شنکر سے کچھ پترابط کرنا دوسرا جل جل کے کلچ میں تھوڑا سا اتر ڈال کر شنکر کو جب سمرپیت کرتے ہیں تو مہاراج گھر میں اگر کوئی بیتی بہت روگیلا ہے بہت روگیلا شیو مہا پران میں اسکند پران میں نربدہ پران میں بھوش پران میں آگنی پران میں نارک پران میں برہا پران میں بامن پران میں جتنی چیزیں لکھی گئی ہے ایک ایک پریکٹیکل کر کر دیکھو تو شیو مہا پران اسکند پران کا یہ بھاو یاد کریے کہ ایک لوٹے پانی میں اتر ملا کر جل میں اتر ملا کر بہت روگی لعبیتی بہت بیمار بیتی ہے ایک لوٹا پانی اس کا ہاتھ کا اس پرش کر آ کر شنکر کو چڑھانا پرارم کر دیجئے مہاراج کیول پانچ یا سات دن چڑھاؤ اور وہ سات دن کے بعد میں اس بیمار بیتی کا کرم دیکھئے کہ اس میں کتنا آرام لگا ہے اوشد ہی دوائی کام کرنا پرارم کری کی نہ کری کیول اتر سمر پی اتر کا جل تو پہلا جل سادہ دوسرا جل ہے اتر کا اور مہاراج تیسرا جل جو شیو مہاپران کے انترگت کہا گیا ہے بیل پتر کا جل تیسرا جو جل ہے وہ بیل پتر کا جل بیل پتر کا جل کیسا تو مہاراج شیو مہاپران کی کتا کتی ہے کی جل کے پاتر میں ایک بیل پتر اندر ڈال کر اس جل کے پاتر کو لے جا کر شیو کو سمر پیت کرنا اور تھا اپنی من کی کامنا بھگوان شنکر سے کہا دے گا کیول بیل پتر کے مدیمہ بولنا نہیں ہم کو کچھ ہمیں کچھ کہنا نہیں ہے تین طرح کا جل کا جو کعان ورنان کیا گیا ایک سادہ جل جو بھگوان کو کہا آپ نے اپنا ایڈریز بتا دیا آپ نے اپنے من کا بھاو بتا دیا اتر کا جو جل چڑھایا گیا وہ کیول روک مکتی کیلئے چڑھایا گیا اور تیسرا بیل پتر اگر اس جل میں ایک بیل پتر بھی پڑی ہوئی ہے اور وہ بیل پتر پڑا ہوا جل آپ جس بہاو سے چڑھا رہے ہو جس کامنا سے چڑھا اگر تمہیں لگتا ہے کہ میری دکھ کا سمیش سماک نہیں ہو رہا میری دکھ کی گھڑی سماک نہیں ہو رہی تو جو پیڑ تُمہارے ہاں لگا ہو جو پودہ تُمہارے ہاں لگا ہو جو بھرکچ تُمہارے ہاں لگا ہو جو کیارہ تُمہارے ہاں کنڈی تمہارے آؤں اسی کی مٹی کو اسی کے پیڑ کے نیچے اسی پودھے کے نیچے اس مٹی کو تھوڑا سا ہاتھ سے اس کو اٹھا کر ایک لنگ کی آکرتی بنا لیں اس میں جلا دھاری بنانے کی جرورت نہیں کیول لنگ کی آکرتی بنا کر اسی کی پوجن وہیں کر کر پانی چڑھا کر پندرہ سے بیس منٹ بعد اپنا کام کرنے کے بعد اسی کو اسی مٹی میں بھی سرجن کر دیں اپنی کام نہ کر کر دیو عدی دیو مہا دیو دو مہینے کے بعد کیا دے گا یہ وہی جان سے کہیں کھجلی چل رہی ہو کہیں دانے پڑ گئے ہو کہیں چمڑی سپید لال کالی پیلی جیسی پڑ گئی ہو کہیں داگ ہو رہے ہو چرمڑوں پر کھجال چل رہی ہو تو شیو مہا پران کی کتھا کا یہ سمبادیات رکھی ہے لنگ پرانی آم کے پلو کو جو ور دیا گیا آم کے اکیس پکتے کھٹے کر کر اس کو آگ لگا کر اس کی بھسم تیار کر کر چنکر بھگوان کے شیو لنگ پر شام کے سمیں پردوشکال میں چڑھا دیجئے وہ بھسم اور اس بھسم کو اٹھا کر لے کر آجاؤ جب بھی میں بھر لو اور گائے کا دھرک اس میں ڈال لیجئے اور اس اس تھان پر لگانا چالو کر دیجئے تین دن میں داد کھات کھجلی جو بھی ہوگی مٹنا پرارم ہو جائیں گے اس میں اتنی پربلتہ آجاتی شنکر کو جو بھسم چڑھئے آم کے پتے کی بھسم کا بھی ہمارا شاستر ورنگ کرتا ہے اس بھسموں کو چھپ چھان کر پیس کر اس دانے اس کی کوئی دکان آپ ڈال رہے ہو نیا بیپار چالو کر رہے ہو اور لگ رہا ہے کہ چلے گا کی نہ چلے گا پہلے بھی میں نے دو چال دکان ڈال کر دیکھ لی نہیں چلی اب نیا ڈال رہا ہوں کرجہ کر کر ڈال رہا ہوں پیسے لاکہ ڈال رہا ہوں چلے گا نہیں چلے گا تو اس کے لیے سب سے پہلا کام کرو کم سے کم دکان کھولنے کے سات دن پہلے آم کے پتے کی بندر وال باندھو دکان کا مہورت ہونے کے سات دن پہلے آم کے پتے کی بندر وال باندھو اور کہیں آم کے پتے کی بھسم مل جائے وہی بھسم جو آم کے پتے کیس اٹھا ہے سکھے والے الگ سے توڑ کے ماہ سکھانا جو پتے نیچے گرے ہوں اس کو اٹھا کر سکھا کر سکھا ہوا جو پتہ ہو اس کو جلا کر اس کی بھسم بنا کر اس میں تھوڑا سا چندن ملا کر اور اسی سے سممکھ میں جہاں سات دن پہلے تم نے بندر وال باندھی ہے دکان کھولنے والے دن اسی آم کے پلو کی بھسم جو شیو پر چڑی تھی اسی میں چندن ملا ہوا وہ ایک سوستک سوستک کا نیرمان کر دو پھر آپ اندر کوئی پوجن کرو نہ کرو آپ نے کوئی انسٹھان کرا نہ کرا یکی پوجن کری نہ کری اگر آپ پرویش بھی کر گئے اتنا آپ کے پاس دھن نہیں تھا پر آپ پرویش بھی کر گئے تو بھی گھاٹے میں نہیں جاؤ گے پیپار اُنتی کی ہو رہی بڑے پیپار بڑے گا اس میں آم کے پلو میں اگر کام دے وہ چھپ کر بھسم ہوتے ہیں تو شنکر میرے آم کے پلو کو بھی پرپردان کر دے گی آم کے پلو کو بھی شپ بھائی 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 میں بیواد ہو رہا ہو جمین کے لیے بیواد ہو رہا ہو کسی پروپرٹی کے لیے بیواد ہو رہا ہو یا کسی ان بیواد میں پڑے ہوئے ہو یا تمہارے دشمن بڑھ رہے ہو تلسی کے کیارے کے پاس میں ایک چھوٹی سی کٹوری رکھ کر گھر کا کوئی بھی بیقی چاہے مہلا ہو پروش ہو کتر ہو کتر ودو ہو بچے ہو کوئی بھی ہتینی میں گنگا جل لے کر اپنے پوروجوں کا اسمرن کر کر اور وہ گنگا جل کاشی وشونات کے نام سے اپنے پوروجوں کا نام لے کر وہ کٹوری میں اگر پانچ بار یا سات بار چھوڑ دیتا ہے تو اس کے پوروجوں کو پند دانو ترپن کی جرورت نہیں پڑتی ان کو موکج پلاپنا ہو جاتی ہے مہاراج جہاں پر پتی اور پتنی کے سممند بیکار ہو جاتے ہیں بیواد ہو جاتا ہے آدالت میں بات پہنچ جاتی ہے پریوار والوں پر دہج کا کیس چالو ہو جاتا ہے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی روپ میں کاروائی چالو ہو جاتی ہے پتی پتنی میں باپس پریم کو بڑھایا جائے اس پریم کو بڑھانے کے لیے شنکر بھگوان کا سمجھ لیے شبلنگ کنیر کے پشپ کی مالا کائی کے پشپ کی کنیر کا وہ پیلا جو پھول ہوتا ہے آپ ٹی وی پر درشن کر رہے ہوں گے کنیر کے پشپ کی مالا جو اوپر جلا دھاری لگی ہے جس جلا دھاری میں سے بون بون پانی گرتا ہے یہ سنکر بھگوان کی پانچ بیٹیوں کا اس تھان ہے کون کون سی بیٹی نام لیو جایا بیشہرا شاملی باری دو تلی اور پانچھے نمبر کی دیو یہ شیو جی کی پانچ لڑکی ہے جو پانی بون د بون نیچے گرہ رہی ہے سنکر بھگوان کی بیٹیوں کے اس تھان سے سنکر بھگوان کی جو یہ جلا دھاری ہے جلا دھاری اشک سندری والا اس تھان یہ جو جلا دھاری ہے بیٹیوں کے اس تھان سے جلا دھاری تک جو کنیر کے مالا بنا کر اسپرش کر کر لگا دیتا ہے شیوراتری کے دن پردوش کال کے سمیے پر اس پتی پتنی میں کتنا بھی جھگڑا ہو رہا ہو آپس میں پریم بننا پرارم ہو جاتا ہے عدالت کا کس دھیرے دھیرے سمام کرو عدالتی کاروی یہاں تک کہا گیا کنیر کا پشپ بھائی بھائی میں بیواد ہو رہا ہو جمین کے لیے بیواد ہو رہا ہو کسی پروپرٹی کے لیے بیواد ہو رہا ہو یا کسی ان بیواد میں پڑے ہوئے ہو یا تمہارے دشمن بڑھ رہے ہو تو بھی کنیر کا پشپ شیو کو سمرپیت کیا جاتا ہے کنیر کا پشپ سکھ پردان آنند جس کو کوئی نہ پھائے اس کو میرا مہا دیو پھائے سب بولی ایک بار جم کر شری شیوائے نمستو بھیم پیکٹیکل جرور پہ یدی شریر میں روگ ہو گیا اور وہ روگ سماکت ہی نہیں ہو رہا چار چھے جنگ ہو گئے ہسپیٹل میں پڑے 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 ڈاکٹر اپنا کام کرے اس کو کرنے دو ایک بیل پیل کری اپتہ لے کر اشک سندری والی جگہ پر یہ ڈنڈی جہاں سے خانی بہتا ہے اس اور ہو اور یہ پتہ اشک سندری والی جگہ پر اس طرح سے رکھ کر اس کے اوپر پندر کشور مہادیو کے نام سے جل چڑھا ایک انجلی میں تھوڑا سا جل آ کر اس روگ گرس گرس بھی کو مات آچمن پر آ دو اور آچمن بھی نہیں پر آ دو تو اس کے مستب پر اس جل کو مات لگا دیجئے جہاں سے جہاں سے جہاں سے آٹھ گھنٹے نو گھنٹے لگیں گے اور وہ دیرے دیرے دیکھو نمرا رہا ہو جائے گا بہاری سے بہاری لوگ ہے تو بھی کند کشور مہادیو کا مات اس مرن پر آگیا شیولنگ کی جو پوجن ہوتی ہے بھگوان کر کی جو شیولنگ کا پوجن ہے وہ سادھارن نہیں دو گھپتن اور اترے ہوتے ہیں تھوڑا دھیان دیں گے دو گھپتن اور اترے ایک گھپتن اور اترہ یہی مات کے مہینے میں آتا جو دس تاریخ سے چالو ہوا اٹھارہ تاریخ تک چلے شرنگی ریشی نے اس گھپتن اور اترے کا بڑا ورنن کیا شرنگی بابا نے اس گھپتن اور اترے کے بارے میں بہت کچھ بتا ہے شرنگی بابا یہ دونوں لوگ کتے ہیں گھپتن اور اترے میں ہم دیوی کی آرادھنا کریں گھپتن اور اترے میں ہم بھگوان کی آرادھنا کریں پر شیو مہا پران کی کتھا کر رہی ہے بھگوان شنکر کا چریتر کتھا ہے اگر آپ نے دیوی بھاگوات کا اسمرن کیا ہو یا بھگوان شیو کی ایک پویتر آنند میں کتھا اسکند پران کے کاشی کھنڈ میں اگر سنی ہو یا اس میں بھی نہیں پڑھتا ہوں تو شرنگی ریشی کی چریتر میں آتا ہے شرنگی بابا نے ورنن کیا ہے کہ کسی بھی ستھان کسی بھی ستھان یادی ہمارے گھر میں دو شیو لنگ ہے نہیں ہے تو کسی اپنے گھر کے گملے میں بھگیچے میں دو پارتھیو لنگ کا نرمان کریں دو پارتھیو لنگ اس میں ایک شیو جی کا اسمرن کریں اور ایک میں ماتا پاربتی جی کا اسمرن دیو دیو مہادی دو شروع دو لنگ پرگٹ کر کر ایک پر نو کشپ لال اور ایک پر سویت کشپ پاچ سمرپت کریں بابا کی ارادنا کریں گھی کا دیپ لگائیں پوجن کریں اور باد میں ان شیو لنگ کو اور ان پشپوں کو بھی سرجن کر کسی بھی ندی میں تلاب میں باہوڑی میں اگر وہاں نہیں بھی سرجن کر سکتے ہیں تو کسی برچ کے نیچے ان کا بھی سرجن کر پر یہ نوراترے یہ جو گپتہ نوراترے ہیں اس ماغ مہینے میں جو گپتہ نوراترے آتی ہے اسی کے انترگز کا پوجن ہے ایک وار ہم نے پہلے ورنگ کیا تھا جس کے ہاں سنتان نہیں ہوتی اس کے لئے بھی پہلے جو اساڑک مہینے میں جو گپتہ نوراترے آتے ہیں اس کا اسمن کر آیا تھا جب جیون میں کہیں سمسکہ کھڑی ہو جائے بہت بکٹ سمسکہ آئے اور کوئی حل نہ ملتا ہو جاتا ہے جیون میں کوئی کوئی گھڑی ایسے آکے کھڑی ہو جاتی ہے جہاں پر ہم کو سوچنے کے لئے بھی سمجھ نہیں تین طرح کا جل شب کو سمرپت ہوتا ہے اور وہ تینوں طرح کے جلتا الگ الگ بھا ہوئے ہمارا پہلا جل